السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کچھ بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم زہرہ خواتین کی سردار جن کی سرداری پر کسی کو اختلاف نہیں زہرہ میں جو میار فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا زندگی بھر کوئی مزیدار چیز نئے کپڑے یا زیور نہیں پینا جو دنیاوی اشیاء پر آخرت کے فوائد کو ترچی دیتی جن کے خواتین جنت کی سردار ہونے کا اعلان دنیا میں کر دیا گیا تھا وہ خاتون جسے بالغ ہونے کے بعد ان کے مہارم کے سوا کسی مرتے نہیں دیکھا اور جنازہ بھی رات کی تاریخی ہی میں پڑھایا گیا تو ان کی لاش مبارک پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑھ سکی دنیا کی کوئی چیز جن کے پاس نہیں تھی دنیا تو ایک بچھانوں کی مانت لگتی تھی باشا دو عالم کی صحابزادی ہونے کے باوجود گھر میں فاکے کا رواش تھا خود گھر میں محنت کرتی کپڑوں کا جوڑا بھی ایک سے زائد نہ تھا اپنے والد کی چہیتی بیٹی تھی اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انہیں جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے پیدائش ان کی نبوت سے دو تین سال قبل ہوئی سب بہن بھائیوں میں چھوٹی اور آخری بچی تھی فطری طور پر نہایت متین اور تنہائی پسند طبیعت کے مالک تھی بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود کو پسند نہیں کرتی تھی نہ ہی بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی تھی بچپن ہی سے اپنے والد محترم فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کی عادات و عدوار اور انداز رفتار و گفتار و غیر اور سے دیکھتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کو اپنے دل میں اتارتی رہتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ سے روزانہ اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتی اچھے اچھے کپڑے پہننا پسندنا تھا اہم معاقے پر بھی اس سے قریص کرتی تھی مسلمان ابھی حسار سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ننی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے بعد حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ دار فانی سے رخصت ہو گئے ننی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بہنوں اور والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہا رستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنبھالا اللہ تعالی نے ننی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی میں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا نکاح بھی بڑا خیر و برکت والا تھا اس نکاح پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلچسپا کے آتے ہیں بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے چار سو اسی درم میں ذرہ خرید لی گوکے برتنے کی نہ تھی اور پھر انہیں توفے میں بھی دے دی اور پھر انہیں توفے میں دے بھی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے لئے دعا کی اور فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ اس رقم کا دو تہائی خوشبو پر اور ایک تہائی شادی کے سامان کی خریداری پر خرچ کرو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہز چند چیزوں پر مشتمل تھا ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی اور ایک چرپائی ایک چمرے کا تکیہ جس میں کھچور کی چھال بھری تھی ایک مشکیزہ دو میٹی کے برطن پانی کے لیے ایک چکی ایک پیالہ دو چادریں دو چاندی کے بازو بند ایک جائے نماز مختلف روایت میں یہ چیزیں کمی بہشی کے ساتھ آئی ہیں دو زہدین کے ازدواجی زندگی یہاں سے فاطمہ زورہ رضی اللہ عنہ کے زہدانہ زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا میاں بیوی کے تعلقات بڑی ہی خوشگوار تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بہت عزت کرتے اور خیال رکھتے اور سعیدہ بھی آپ کا خوب احترام کرتی اور خدمت میں کوئی قصر اٹھانا رکھتی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد صلی اللہ علیہ محمد بھی ان دونوں کو خصوصاً اپنی صحاب ساتھی کو شوہر کی خدمت اور اچھے بڑتاؤں کی نصیحتیں فرماتے رہتے ان کے مثالی تعلقات کی وجہ سے گھرچنت کا نمونہ بن گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خراج تحسین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات